بذہب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری بچوں آج کی تاریخ ہے تیرہ اغسط دو ہزار بیس انوان ہے میری کیوری مضمون ہے اردو جو پانچ جماعت کے لیے ہے آج ہمیں یہی لیسن پڑھنا ہے سائنزدان اپنی لگن اور انتک محنت سے آئے دین نئی نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے اور اس طرح سے تمام بنینا و انسان کو ترہ ترہ سے آرام و آسائش مہیہ کرتے ہیں نئی نئی دوائی ایجاد کر کے ہماری دکھ درد کا علاج آسان بناتے ہیں دبان سائنزدان حسد چھو پنی واریہ محنت سود انوال دہو مز نئی نئی چیز دریافت کران اتبود حسد چھو انسانان هندگی کوردر ترہ لگ آرام و آسائش مہیہ گاچا نئی نئی دوائش ایجاد کرن یوم سائنز دوگ دردس علاج آسان بناوا چھو میری کیوری بھی ایک ایسی ہی ازیم خاتون سائنزدان تھی جس نے ایک جوہر دریافت کیا ہے جو نہایت ہی کار آمد ہے یہ بہت سی محلق بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے اسے ریریم کہتے ہیں دبا اتھائی پو اتھاسا چھو ایک ازیم خاتون سائنزدان زن چھو افتا اے چھو ایسی ہی کتون سائنزدان زن چھو اے ایسی اسے احسا جوہر دریافت کیا ہے starts. تایل منتقام ایسی نهایت زرورت مجھو 100 زنگ محلق جان ننواج بأماریوں گوڈر ایسی زرورت بیماری اے ایسی زرورت بیماری اے اثر میری گوری سات نوبر اٹھارسو سات سات اسوی کو پولین کے ایک شہر وارسا میں پیدا ہوئی نبای میری گوری اسوی سات نوبر ارداشت سات رات اسوی اسماز پولین کے ایک شہر وارسا اسماز زامد اس کے والد ایک سکول میں ریاضی اور فیزیکس کے استاد تھے اس کے والد ایک سکول میں ریاضی چھونا مہتز اور فیزیکس کے استاد تھے تم کوئی استاد تھے اسی اور میں ایک بوردنگ ہاوس چلا دیتے ہیں بوردنگ ہاوس چلا دیتے ہیں میری گوری کو بچپن ہی سے پڑنے لکھنے کا شوق تھا تو میری گوری اسی میں سات سوی اس لکھچار پیٹھے پڑنے لکھنے کا شوق وہ بڑی مہن تی اور ذہین تی سات سوی اس بڑی مہن تی تی بے ذہین یعنی قیبیل اس اسے اچھا اپنے والد سے اکسر دیبیات کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی دبا یہ سوی اس پینس مغیلے سوالد کو مول ��an اکسر دیبیات دیبیات چ måste ایلمkeys ہس کدریتی جیزیں ذاتی قَرگ چوڑیètres کرنی تاکت چنت دیبیات یعنی نیچرال جیز یوم چی اصا تیمون ایلیم خویسل کارن کھد تحت شوانا تیبیاد یا سا ایس بای نیس ملیس یوم سوال پرچان اور اسکی باریمی سوج دیر ایتید بی ایس احتبار سماز اصا سوجا uhm دهیم ویلیم خوایلش ترا خ Vermont زشدیم کو قبلCU اماز اصا تحت شوانا تا等 ones یعنی نی Cento جیز یوم ایس اینطا تا 느ماز میں تحت شوانا کنکم قول میکبار نتوی وانی ایم میک لو دان تطاو ما ایم دان تطاو میکرد به میکرد ڈه میکرد بای مشکل رڈیلیم کار ين کرد رڈیلیم کاری ایم شوک مگن والدین علا تالیو کا کارچا بارداشتیر نحن کارساک ایم السین مول ایم سر ایم سnal السحب نیم ایم سنیم ایم سین علا تالیو پار تازدائیلیم کتر کارچ برداش کرد یعنی ایمز اوزن تیود انکامی که تیوتا اوزن ایمز سورسی که تیهکی ایمز بیبروکون پرنید. میری کیوری کو روز آسکی کھاندان کو که بچون کو پرنید اور انکی دیک بال کارنیکی نوکری میلگید. مقیدی یکی کھاندان جسی که تیمید سورس روز آسکر بودکاندان. تیم نی نن بچونک ایمز بچونک نوکری میلگید. سورس ناہوز آسکر ایمز سورس روز آسکر لمنتا نسید انکی دیکھو پرس بودکاندان. جاہاں اٹھارہ سو تریانوی ایسی میں انہوں نے فیزیکس میں ایم سی کی دگری حاصل کیدئے ایم حاصل کر ارداشت تری نامت اسماز فیزیکس اسماز ایم سی دگری اگ حاصل کرد ارداشت اٹھارہ سو چرانوی ایسی میں انہوں نے ریاضی میں بھی دگری حاصل کیدئے ارداشت دو نامت اسماز حسا کردیم ماتمیتیکس اسمازدی دگری خوشیل میری آزیچوانا یا ماتس اس دوران انہونی کئی زبانی بیسی کلید اخت دوران حسا حسا حیچ این واریا زبان وہ اپنی مادری زبان پولیش کے علاوہ فرانسی جرمن اور روسی زبانی پاڑ اور لکھ سکتی تھی اسمزا حسانف ماته بھی przeیدین فرع lieث شرین الظیٹ در مادری پنی زبان ہے Plajish موجود بھی واریا месяوز ماشرت دو نعم 남شه پولیش جرمن اور روسی زبان blade زبان وارا Korek abandoned اور اللند قادر طوز ندم ندم احسی lineupی طوز نہیں ارداشتو چورنابتا اسی ویاس ماس حاصل کرتیم ایکس مشور سائنز دان یاسنا اوز پری کیوری تیم سائت کرتیم کھاندر دونو میاں بیوی ایک سات کام کرنی لگی تو دونوائی بوز لگ ایک سی کام پیٹھن یعنی ایک واتے لگ تم کام کرنی یوزن مقصد اوز تم کیا اوز کارا تم ایس اکسا تجروب کارا انوگونی یوری نام کے موز اوپر دلچسپی پیدا کی مقصد ای اوز کارا کارا تجروبی تصورا یوری نام کے موز اوپر دلچسپی پیدا کی تمو د incarnation اوز ب Salutuirین دیبж تعت کہ نیک اس وز اعمال هست tanto علمية مشور تصور اوز نؤسب parody只是 مث jack хорош то نیمانید کا این اوز وست شاید ان اوز پải Turkish لیکن اس وقت کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیرنی کیا ہے تو مگا تو تا اس نکرس پاتھ گئی امش کرنی امشائی کیا اس چھو اور ان کا کیا استعمال ہو سکتا ہے تو ایمو کیا استعمال لگا چھے دونو میاں بیو کو ہند کرنوں کا راز معلوم کرنے کی دون سوار ہو گئی دوشوائن بزن حسوگو امان کرنن هند راز معلوم کرنو دون سوار یعنی ات باتن لوگ دوما رسورج کرنی مری گوری کو یقین تا امیس اس یقین مری گوری کی این مزرور کو ایسا جاوحر چوبا خوا امیس باسا که اتماس حسو چو احق اومنتی یاسی جاوحر چوب یا ایسا چوب جبتی جسو اویتاک دریافتور نیی بذر یحتی cap تا MARSI اسی نامالوم جاوحر کو تلاح کرنے کے لئے انهم ای ایک برانی او بوسیدہ مکان میں اپنی تجربگه بنالي تا امو یہای تلاش اوز امو جاو حرکارون تا ایم خدر حسو کور امو پرون بوسیر بوسیر کو پرانا پرانا پرون مکان اوک یحتمازت امو پانو تجروب گه بانوک یعنی پانوی لباتلی بانوکی توم تجروب اوز کاران جاوو دونو بارسون یورینام پر مکتل تجروب اوز کارانی یعنی پریکٹیکل اوز کاران رو مکتل تجروب اوز کاران شخصها شخص فرانانی جاوو کی44 محنت کارتی رہی تو سلوش زو سویتن یعنی اصل پوشتن لیسو دل جان لیسو محنت کارنی اور ساتھی اپنی شاہر کا خوصلہ بی بڑا دی رہی تو سویت لیسو خاندار سونتے خوصلہ بڑاو نی محنت کبی رائیگا نہیں ہوتی یو سو محنت چی ایناسا گیسن بیگار رائیگا نگی بیگار گیسن یا فوزول یا یا احتوانو اس اکارت تی سناس چند بچان کی ہی آخر و دونو آخر و دین آہی گیا تو اخرکار حاسا آوی سو دو جب یه دونو میان بیوی اپنی تجربوں میں کامیاب ہو گئی تو یہ لیسان ام دو شوائی بھوز پانی سا تجربوں میں سماز گئی کامیاب اور انہوں نے اپنی محنت کا فال میل گیا تو تو امن میویوید پانی محنتوک فال یوزان اوما یا یا مرلاب یم خدر اوما یم رسورج اس کارا ایک دین دونو شام کو اپنی تجربوں میں سا تھکی معنی گر لوٹی مگر دونو بی چین تھی آرام سے سو نا پائے اور دوبارہ تجربوں میں تو کوششد ہوتے لیسے تھی آرام سے زمانت ہے اور یہ تجربے کے لئے یہ آپ کو بہت دون را کیا ہے یہاں ہے کس طورا سوچھے ہیں لیکن وہ تجربے کے لئے علمplatz думаю لیکن وہ تجربے کے لئے دورا ہے لینے وحصف مدينے جائع لیکن میں بخود کے لئے مبھوٹ گو حقا بکا رہ گئے اندر میزوں پر رکھے پیالوں سے دیمی دیمی نیلی شائے پھوٹتی رہی تھی تو اندر آس اومن میزز پیٹھا تیبلز پیٹھا تھا تیمید اومن پیالوں میں اس دیمی دیمی یعنی حلکی حلکی نیلی شائے شائے گے گرنے پھوٹ رہی تھی تو پھٹا آس ایماز نیلی حلکی حلکی نیلی شائے گرنے این دونوں کی خوشی کو کی کوئی انتہا نا رہی تھی انسی خوشی ہوند که حدی روود نا انہونی آخ کھرکار ایک نیا جاو حر دریافت کار ہی لیا تا اومو حسو کھر آخ کھرکار آخ نو جاو حر آخ میتل حسو کھر آمو دریافت ساری دنیا میں اس دریافت کا شہر فیل گیا تو سرسی دنیا حسو مزگو ایم دریافت کو یہ ملاب دلور پیٹو ملاب سرسی گریک آگے ہی اگلے ہی بارس انیس سو پانچ اسوی میں میری کیوری اور اس کے شہر پیری کیوری کو تبیات میں دنیا کا سب سے بڑا نام نوبل پرائز دیا گیا ام نوبل پرائز دیا گیا تو سرسی گریک ہے یوری نم پر اپنا کام جاری رکھا تیم تو یوری نم اس پر پانی کامز کانٹینیو اور اس سلسلے میں گئی مفید باتیں معلوم کی تا احتم متعلق کریں کہ مفید کہتا مولوم ایس حکام کی زبردست تاریف ہوئی ایم قائم ہز گئی ایم زبردست تاریف اور انیس سو گیارہ اسوی میں میری کیوری کو دوسری مرتبہ نوبل پرائز سے نوازا گیا تو ایم یلی زبردست تاریف ایم گئی کنوشت کا حس مضمیلیاو میری کیوری بیاک اک نوبل پرائز ریڈیم ایک بہت ہی کار آمد جاوہر ہے یسی ریڈیم چو یسی چوز پرده کائم اینوول آخ جاوہر یہ بہت ہی محلک بیواریو کی علاج میں کام آتا ہے تو یسی چو ایک محلک محلک کو یحتوانو اس حلاک کرنے والی محلک کو حلاک کرنے والی بیمارک ہند علاج خود رہ سا آویا زورت اس جاوہر کی دریافت اور اس سے زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی بار یک خاتون سائنزدان تجربوں کے دوران نکل نوالی تیز شاغون کو اپنے جسم پر برداشت کردی رہی یوسی جاوالی دریافت اور اس کے جاور ایمیزیدہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی بار یز زین یوسی المہر Filip columnتورا سائنزدان تجربوں کے دوران نیرن وابحی شب staan یا اومازی ت一些 زین یعنی یوم زین کارناک آس schne چائیں شائیں شائیں mandate شائیں گرنے تا ام امسیندز جسمس باست ام برداشت کئره تا یہ شائع اونکے بدن پر اثر انداز ہوگی تا ام شائع امسیندز جسمس باستان اثر انداز یعنی ام او قروک اثر امسیندز جسمس جس کے نتیجی میں میری کیوری کو کھون کا کنسر لکو ما میا ہوگی یا تا امساسو گو کنسر کھون اس یا تا لکو میا چا وانان او چار جولای اونیسو چانتیز اسیو کو انسانیت کی یا موسین او ازیم سانزدان اس دنیا اسی چالب اسی تا کنو شاحت تا زور جولای کنو شاحت تا اترا حس اسیو اسماز حسابی اس سانزدان يم دنیا فود تا وچا اسی ایم باتان دا جزیال جملو کے لئے سوال بنایے یعنی امچا اس جواب دیا امچا اسی سوال بناویں میری کیوری کو کس سن میں دوسرا نوبل پرائز ملا امک جواب چھو اچھا سوال بناو میں جواب چھو تو ای تھی دیا انیس سو گیارہ اسوی میں میری کیوری کو دوسرا نوبل پرائز ملا بیاک سوال چھو ایسے ریڈیم کسے کہتے ہو اور اس کے کیا فائدے ہیں جواب چھو امک ریڈیم ایک آر آمد جاوہر ہے یہ بہت سی محلق بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے تری ام سوال چھو مرای کیوری کیو فوت کس بیماری کی وجہ سے ہوئی مرای کیوری کو کھون کا گنسر ہوگا جس وجہ سے فوت ہوگی یا جس وجہ سے اس کی موت ہوگی مقلیاب اسی اینکم سوال سویتی چھو ایس فاتر واحد کے جماع و جماع کے واحد لکھی واحد جمع رات راتیں کتاب کتابیں آنکھ آنکھیں دال دالیں کھال کھالیں امارت امارتیں کھالی جگہوں کو پور کیجئے ڈیش ڈیش میں میری کیوری نے فیزیکس میں ایم ایسی کی ڈگری حاصل کی یعنی ایسی اور ایسی آپشن دیت امومن شایس اکھ لاغن انجائے ڈیش 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 ڈ دنیا کا سب سے بڑا انام نوبل پرائز ملا یا دیا گیا میری کیوری کو انیس سو گیارہ اسوی میں دوسرا دوسری مرتبہ نوبل پرائز سے نوازا گیا انیس سو گیارہ بچہ احسی درجہ زیل درجہ زیل واقعت کو تاریخوں سے ملائی یعنی یومچہ احسی درجہ زیل درجہ زیل میری کیوری پیدا ہوئی اگر چو اٹھارہ سو سات سات اٹھارہ سو سات سات اسی میں سات اسی میں میری کیوری اور بیری کیوری کی شادی اٹھارہ سو جرانیوی میں ہوئی میری نے فیزیکس میں ایم ایسی کی ڈگری حاصل کی اٹھارہ سو تریانوی میری کیوری اور بیری کیوری کو نوبل پرائز ملا انیس سو پانچ اسوی میں میری کیوری کی وفات ہوئی ہوئی ونیسو جانتیس اسی میں اچید مقلعہ اسپاد صوری لیسا انشاءاللہ رہ من پر او اسپاد لیم نوبلیسا موسیقی